جل ہی جیون ہے لیکن جل اگر زیادہ ہو جائے اس کو پرکوپ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے وہی پرکوپ اس سمیں رازدھانی بوپال میں دکھ رہا ہے کل دیر راستے بارش کا دور لگاتا ہے رازدھانی بوپال میں جاری ہے اور آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں رازدھانی بوپال کے یہ گڑیش نگر بستی کی یہ تصویریں ہیں جہاں پہ پوری طریقے سے یہ بستی جل مگن ہو چکی ہے کل دیر راستے جو بارش کا دور شروع ہوا ہے وہ کہیں نا کنی رازدھانی میں خمنے کا نام نلیرا جس کے چلتے ہیں یہاں پر لبک سو سے زیادہ اسے مکان ہے جہاں پر پانی پوئی طریقے سے گھر کے اندر گوش چکا ہے لوگ یہ تصویروں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے گھر سے بھار نکالنے پانی نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں حالا کہ نگا نکام پر طرف سے ابھی تک کسی بھی پرکار کی کوئی صحیحتہ نہیں ملی ہے کسی بھی پرکار کی کوئی کمچاری ادھکاری نہیں آئی تصویریں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں پانی پر پانی پر ہوگا نکالنے کے لیے کوئی کمچاری نہیں آئی بھوٹ لینے ساوہ جاتے در کوئی دیکھنے کچھ نہیں آتا آپ لوگوں نے کمپلینڈ کری ہیں آپ کس کو کارتے ہیں آپ پتے نہیں ہے کون جیتا کون نہیں جیتا تو آپ کی طرف سے یہ تصویریں ہیں ایک ورد مہلا ہیں وہ بھی پانی نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کوئی صحیتہ ملیا بیتا ہے کسی پرکار کوئی کھانے کا سماحہ نگرنگم طرح سے آیا ہے نہیں آیا سر کچھ بھی نہیں آیا پرسو سے پریشان ہیں پانی پانی ہوگا تو یہ دیکھیں یہ تصویریں ہیں کہ رات بھر سے لوگ پر پریشان نکال کر رہے ہیں کچھ نوجوان بھی ہیں آپ لوگوں نے بات کری ہیں نگرنگم سے بھی بات کری ہے سی ایم ہلپ لائن میں بھی کال کر رہا ہے لیکن کوئی رسپونس نہیں آیا میں ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہوں جب جب ادھر باریس ہوتی ہے کچھ رسپونس نہیں آتا ہے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ہاں آدھے گھنٹے سے آ رہے ہیں کال کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اس کے تو یہ دیکھیں یہ تصویر ہے میں اپنے کامرے پر سوچ کر رہا ہے دیکھیں یہ اس کے پیچھے پوری بستی ہے لبک آدھے آدھے ایک ایک گھٹنے تک یہاں بھی تاہیے دیکھیں یہ گھٹنوں تک کا پانی یہاں تک آ رہا ہے چلنا بھی یہاں پہ مشکل ہو پا رہا ہے بڑی سمل کے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ تصویر ہے آپ تک پوچھا رہے ہیں سیدھے سوراج ایکسپیس کی مادیم سے یہ دیکھیں یہ تصویر ہے کہ یہاں پہ کس طریقے سے پانی بھرا ہے لوگ رات بھر سے یہاں پہ پریشان ہیں نگہ نگم کی طرف سے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سہیتہ نہیں آئی ہے یہ تصویریں دکھا رہے ہیں لگ بک یہاں پہ پچیس پچاس مکان پیچھے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر گھر کے اندر تک پانی بھرا ہوا ہے تمام جو ان کے سمان ہیں وہ پوری طریقے سے برباد ہو چکے ہیں اور یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں آج راہ دھانی بھوپال کے اس پرکوپ کے لیے کہ جو پانی سے بچھلے جو دیر راست سے شروع ہوا ہے یہ تصویریں یہ تصویریں جیتے جاتی جو تصویریں جو سامنے دکھ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نگر نگم کی طلب سے کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی کسی بھی پرکار کے مانسون سے نپٹنے کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے طریقے سے کھوک لے تھے تمام جو ادھیکاریوں نے نسلی بستیوں کو سنکیت کیا گیا تھا چنیت کیا گیا تھا وہ بستی یہ دکھ رہی ہے جل مرد ہو چکی ہے تمام جو لوگ ہیں دیر راست سے یہاں سے پریشان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گھر سے پانی نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن نگر نگم کے کسی بھی ادھیکاری کروچاری نے صدر نہیں لی ابھی تک نونیحالم بچوں کی کتابیں کوپی تک خراب ہو چکی ہے کھانے تک کی کوئی ویوستہ نہیں ہے اس شہطر میں لیکن جس طریقے سے کہنا ہے کہ نیتت لوگ تو آتے ہیں اور آنے کے بعد صرف ووٹ پانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ تصویریں بیعا کر رہی ہیں یہاں کے درد کو کہ کس طریقے سے ایک بجرگ مہیلا کو اپنے گھر سے پانی نکالنا پڑ رہا ہے لیکن نگر نگم کی تیار سے کوئی بھی ٹیم ابھی تک ریسٹیو کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئی ہے کیا ملے سورس کڑیا کے ساتھ اطول شرما سوراج ایکسپریس بھپال